عورتے دیکھئے عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے خواتین کا کہ وہ دل پر گھر میں رہتی ہیں گھر کے تام کرتی ہیں باہر کے دنیا سے اتنا ان کو لینا دینا نہیں ہوتا ہے ان کی بہت بہت زیادہ فارش بہت زیادہ ملے تو کیا ہوتی ہے ہے نا دیکھو میں ہمیشہ کھا کرتا ہوں عورتوں کو گاری پکلا پیسہ یہ نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے رسپیکٹ کیا چاہیے ہوتا کرو بلو نا سو سے رسپیکٹ یعنی عزت آپ عزت دو اور پیار سے بات کرو وہ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں کبھی آپ کے اگر نہیں جائیں کچھ لوگ محبت کرتے ہیں لیکن عزت نہیں کرتے اس کا میں فرق آپ کو بتاتا ہوں جب ایک بہت کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کری ہے کہ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو جہاں محبت ہو عزت نہ ہو محبت ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور جہاں پر عزت ہو اور محبت نہ ہو وہاں ایک نہ ایک دن محبت ہوئی جاتی ہے ریسپیٹ کرنا اپنے گھروادی کا ریسپیٹ کرنا ہمارے میں پتا نہیں کیا مردان کی گھر میں گزدی شروع ہو جاتی ہے باہر جو رہے ہم ساں ملیاں سے معافی مامتے رہے بے سوری گلتی ہوگے ٹھوری ٹھیک ہے ماف کر دو اب دوبارہ نہیں کریں گے لیکن گھر میں ایسی گھر میں پہلا قدم گرتا ہے تو یہ پتا نہیں وہاں اس کا پہلوان بندگ اس کو لگتا ہے میرے سے زیادہ پندر کوئی نہیں میرے سے زیادہ پندر کوئی نہیں یہاں زراسل خاص کر کے بی بی کے تو وہ سنتا ہی نہیں اس کو لگتا کہ اس نے بولنا ہی نہیں حالانکہ جو گھر میں جو بیپی لے کر آئے ہیں کسی کی بیپی لے کر آئے ہیں کوئی جانبتوں لے کر نہیں آئے ہیں کوئی جانبتوں لے کر نہیں آئے ہیں وہ کسی کی بیپی ہے کسی کی بہت ہے آپ نے اس کو لے کر آئے وہ سارا خاندار چھوڑ کر آپ کے لئے آئی ہیں اور وہ آنے کے بعد اس کا سارا محبت بدل گیا اس کے سارا خر بدل گیا یہاں تک کیوں محبت تک بدل گیا محبت جس کو پہلے محبت بولتی تھے اب وہ محبت بھی نہیں لے یہاں دوسرے کو محبت بولتی اور ہر ایک گھر کا بچہ بچہ ایک نیا فریش محبت اتنا سب کھلوانی دیکھ کر وہ ہمارے لئے آتی ہے تو ہمارا کام کیا ہے سب سے پہلے اس کو رسپیکٹ دیا اچھا ہمارا مسئلہ ایسا ہے مردوں کی سوچ ایسے ہے کہ عورت کی اگر رسپیکٹ کیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو جون کے گلاب ہوگے کیا ہوگے جون کے گلاب ہوگے آپ دیکھو کر آپ کی گھر والی اگر اوپی بنا جائے آتاک گوند رہی ہے اور آپ بھی جاتے ہو سکتے ہیں آپ نے آتاک گوند رہی ہے تو گھر کے لوگ جو ہے نا کانکھی سے دیکھ کے کیا ہو لئے مالو اگر وہ کپڑے دھو رہی ہے اور ہم ساتھ کو نہیں چھوڑنے لگ جائے تو اگر یہ جون کا گلاب ہو گیا زن مرید ہو گیا حالانکہ یہ سارے کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ہو گئے کیا کی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا پہ جنتے تھے برامر گھر کے سفائی بھی کرتے تھے عماجان عائشہ حضی اللہ وآرہنہ کی خدمت کیا کرتے تھے مالش ریاں کرتے تھے امباجان حضرت عزیزہ حضی اللہ وآرہنہ کی خدمت کیا کرتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے گھریو زندگی ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بیویوں کے ساتھ پیسا تھا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ سب کیا ہے اس کا اگر پین پرسنٹ بھی ہم کریں تو لوگ آپ کو جورو کا غلام ہو لیں ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے یہ جورو کا غلام نہیں ہوتا ہے یہ ہوتی ہے عزت عزت ہے آپ دیکھیں ہمارے بیویوں کو جب کوئی رشدہ پہار پر دوب آتے ہیں تو ڈاکنے میں ایک فقر سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ڈاکنے میں ایک فقر سمجھتے ہیں یعنی مہمان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا خطرنا آتھمی میں بہت ڈینجر آتھمی میری بیوی کا میں تو ایک بھی نہیں کرتا اس کو چلہ پی بھولائے گا اس کو ڈاک پی کام کھولے گا یا پھر تھوڑی سی دیر ہوگی کچھ لانے میں نوہ پوچھ لانے میں سالہ پوٹی لانے میں تو چلہ پی بولے گا مہمانوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مہمان آئے تو کیا سوچ لے ہوگے لیکن اس کے دماغ میں یہ خنانس بیٹھا ہوا ہے ماننے کے کہ میں اگر بیوی کو چلہ ہوگا تو مجھے اصل گمرت سمجھے گی کیا ہم گردے دھر میں اس کا کیا مباد ہے اپنی بیوی کی اوپر کیا مباد ہے اپنے بیوی کی اوپر کتنا وہ اس کا روپ ہے اپنے بیوی کی اوپر وہ بلکل یہ ہمارے نبی نے نہیں سکھا ہے یہ شبیت نے نہیں سکھا ہے ہمارے نبی پاس اللہ علیہ وسلم کی گھرہیوں زندگی آپ دیکھے تو آپ کو ساری چیزیں جویر سمجھ میں آئیں اصل نیاں بیوی کے جھگڑے جہاں تک میری زندگی کا تجربہ ہے اصل نیاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں میں بڑے سے گھجرات میں پڑا یہ سمجھے نہیں سمجھے میں پڑا سمجھتا ہے میں بڑا انادیت میں کیوں میں کیوں جیسے بھی جھگڑا ہو گیا تو ایک معافی کا لگت پوضے دینے سے جھگڑا قتم ہو سکتا ہے ایک معافی کا جھگڑا قلتے دینے سے جھگڑا قتم ہو سکتا ہے لیکن دونوں بھی دونوں بھی کیوں سوچتے ہیں کہ میں کیوں میں کیوں معافی مانگوں گھنٹی موسکی ہے اس نے معافی مانگ نہیں چاہے اور وہ سوچتا ہے کہ گھنٹی موسکی ہے اس نے معافی مانگ نہیں چاہے آپ کو پتا ہے کہ فیملی کورٹ میں ہزاروں میٹر دس دس سال سے پندرہ پندرہ سال سے پیش بیس سال سے پورا خاندان لڑ رہا ہے کبھی فیملی کورٹ میں کبھی کیوں گیا تھا ہم ہمارے لئے تو نبی نہیں کہے دوسروں کی بہت بار دے فیملی کورٹ میں پورا خاندان دس دس بیس سال سے گھتا تھا ہر تاریخ پہ آ رہا ہے اور میں نے کئی بار بیٹھ کے ان کے مسئلے سنا ہو صرف اگر وہ دس سال پہلے پندرہ سال پہلے صرف اتنا گول دیتے ہیں کہ میں معافی شاہد ہوں میں اندر نہیں کروں تو پندرہ سال کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا آج بھی آج بھی وہ کورٹ میں آ رہا ہے یا آ رہی ہے اگر وہ ایک مطلبہ معافی مانگی ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک میں معافی مانگ لے تو وہ گا میں نے فرم ہو سکتا ہے لیکن معافی اس کو بھی نہیں مانتی ہے اور معافی اس کو بھی نہیں مانتی ہے اور دونوں لڑ رہے ہیں اور دونوں خوب پیسہ فرچ کر رہے ہیں کورٹ میں وکیل کا اچھا بہا سا منگلہ بن گیا ہے کیس کرنے کے لئے میرے پاس آئے تھا بیس سال سے کورٹ میں آ رہا ہے مہینے میں تین تاریخ پڑھتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے جن کو معلوم ہے اگر تاریخ بھولے تو پورا دین جاتے ہیں پورا دین جاتے ہیں پانچ مکلے کام ہوتا ہے لیکن پورا دین تو اسے اندر جاتے ہیں آ رہا ہے